لگاتار ہو رہی چھٹپوٹ بارش نے لوگوں کی دنچاریا پربھاویت کی ہے جہاں پچھلے دنوں لگاتار بارش سے شہر کے ویبین اسثانوں پر جل بھراو کی استثیت پرن ہو گئی تھی جس کو ٹیوبیل سے جل نکاسی کرائی گئی تھی گروہار کو حل کی بارش سے جل جماؤ تو نہیں ہوا لیکن لوگوں کا کار ضرور پربھاویت ہوا اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے ویشیج بات کرتے ہوئے ایڈی ایم ویت واراجہ سراجش کمار سنگھ نے کہا مہانگر میں ہوئے جل جماؤ سے نجات مل چکی ہے ندیہ بھی اپنے سامان اسیتی میں ہے فیلحال آبدہ راحت کے لیے بنائے گئے کنٹرول روم کو دس اکٹوبر تک سکری کر دیا گیا ہے گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم ایف آر راجش کمار سنگھ نے کہا گورکپون میں جو پورو میں ورسا ہوئی تھی اس کے کارن کچھ جگہوں پہ جل بھراو کی ستی ہو گئی تھی اور نگر نیگم اور جی ڈی اے کے دوارا لگبھگ اٹھاون پمپ لگائے گئے تھے اور اب تک تو جل بھراو لگبھگ سامانی ہو گیا ہے کہیں ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہے آج جو برسا ہوئی ہے اس کے کارن کہیں سے جل بھراو ریپورٹ نہیں ہوا ہے ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر پہلے سے چل رہا تھا جس کو دس اکٹوبر تک بڑھا دیا گیا ہے ستر کا درشت رکھی جا رہی ندیاں اپنے سامانے بہاؤں میں ہی ہیں کہیں پر کوئی اپری گھٹنا یا اپری ستی کی سوچنا نہیں ہے